ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ رب زدن علم اما آباد فاعوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللہزین آمنتک اللہ حق کا تقاتہ ولا تموتنہ اللہ وعنتم مسلمون یا ایوہا الناس تکو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحد وخلق منہا زوجہا وبس منہما رجالا کسیرا ونساء واتکو اللہ اللہزین تساءلون بھی والارہام ان اللہ کانا علیکم رخیبا یا ایوہا اللہزین آمنتکو اللہ وقولو قولا سدیدا یسلح لکم آمالکم من یغفر لکم ظنوبکم ومن یتی اللہ ورسول فقد فاد فوزن عظیم صدق اللہ العزیم سامین مخترم ہما قسم دی حمد و صلاة تمام قسم دیاں طریفات تمجیدات تصویحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی عبریائی اللہ ملک اللہ جڑا پوری کائنات خالق مالک رازی دھاتا گانجبغش رانجبغش لا جپال غریب نواز اور اسے آزم کائنات نے ذرے ذرے دستگیر الا کل شیئر قدیر فعال لما یعید نحن اکرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجید وہو الغفور الودود ذو الارش الوجید جدی ذات صفات تمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازلتو کلہ الابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود السلام امام الحرمین سید السخلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات سرزار تھواتے اور میرے دل دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دی ذات اکدس واس شادی دے موقع تھے آج دا ایک پروغرام جس تا انعقاد کیتا گیا منوئے تھے آنکھ ایک اور گلدہ بھی پتا لگیا پھر ولیمہ پہلوئے تھے کر دینے تے براد بات یہ بڑی ویسے منونا حرامی ہوئی ولیمہ اصل دے اندیر ہوں خامت بیوی دے ملن لو اور بیچ ولیمہ کیا خامت بیوی ملن نہیں دے ولیمہ پہلوئی نال نبی علیہ السلام دے سنت نکاح پہلے ہوں دے براد پہلے ہوں دے ولیمہ بات جن دے خاندان روش نو مد نظر رکھ دے پیغمبر دی شریعت نو تبدیل نہ کر اگلی یاد رکھ ساڑی خاندان روش ساڑی برادری جی میں پھر برادری مقدم ہوئی پیغمبر دی سنت مقدم نہ اس روش نو بدلو ہاں جی انو تبدیل کرو اپنے آپ شریعت دے سانچے دے اندر ٹال نا چاہی دے ایدہ نائی اہل احل 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 دی دنیا دی کوئی ایسی کتاب ہے کسے سی حسین ولیمہ پہلو کیتا وہ ہے تو لہذا انو چینجنگ کرنی چاہیے اور نبی پا اس نیکی تے عمل دا سواب لبنا ہے جی دا عمل نیکی عبادت نبی دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق ہوئے کیونکہ اللہ قد کان لکم فی رسول اللہ عصو حسن اللہ نے اپنے نبی نو ساڑھے واسطے سیمپل بنا دے پیجئے نمونہ آج میں کوئی مال دار یا کوئی تاجر ہوئے تو مال تیار کر اندھ ہے تو انہو جا کے اندھ میرا سیمپل یہ مطابق میرا مال تیار کر اس سیمپل تو سوتر مال قبول نہیں کر دے بھی جیڑا سیمپل مال دے مطابق مال بنا ہی نہیں انہو پیسے نہیں دے مال نہیں لی تو تو آواز آن دی میں ایک سیمپل پہ جا دے معاملات عبادات دے اندر اس سیمپل دے مطابق تو آڈیا عبادات ہونگی یہاں دے میری عدالت قابل قبول نہیں اپنی من مرضی تے خاندانی روش اپنے طور طریقے دا نام دین نہیں دین ہوئی جو آپ تی زبان نبو اچو نکل لیا تے آپ دے قلب اتر تے ناد لیا بس میں نی بزارش کرنا چاہ میرے ذمہ اصلاح معاشرہ مضمون مولانا رفیق فردوسی صاحب لائے جدو میرے کو ٹیم نہیں دینے مضمون ایوید انہوں دین دین پہ یا اصلاح معاشرہ اے فنانی فخر آخرت اے اسران دا یہ پتہ نہیں کیوں میرے کو ڈر دین پتہ نہیں کی وجہ ہو بھئی نان ڈر رہا کہ کیوں ڈر در در دوسرا ہے بھئی پہلو در در کئی جگہ جانا پہلو منو سمجھان کے بھی مٹھی تقریر کری یا کوڑی نہ کری جو میں پہلی آر نہیں تقریر لگا گا میں کیا بہتا مٹھا کھا دیا شوگر ہو جان تو برحال میں قرآن دیا اوہی آیات پڑھی آنے جیڑیاں آیات نبی علیہ السلام عام خطبہ بھی پڑھ دے جمعہ دا تقریر دا تے اے آیات پڑھ دے تے جدو آپ نکات بچی یا بچے دا پڑھ دے پھر بھی اے آیات تلاوت کر ان آیات ترجمہ کر کے تے نا آیات بھی تشریح کر کے میں اجازت چاہا پہلی ایت یا ایوہ اللزین آمن اتق اللہ حق اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اللہ دے کلو ڈر جاؤ جس طرح ڈرندہ حق وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُم مسلمون اس حال کے اندر تُسی دنیا تو جاؤ کہ تُسی مسلمان ہو ہونجرہ تقوی ہے نا تقوی ڈرنا اے مومن دا بہت بڑا تھا دنیا کائنات دے اندر جنیا عبادات نے روزہ حج عمر یا دنیا دے اندر قربانی یا نماز دنیا یا جنیا عبادات نے اُنہ دا لبے لباب اُنہ دا مقصد اُنہ دا محور اُنہ دا مرکز اُو ہے تقوی جس عبادت جو تقوی نہیں اللہ نے اُوہ عبادت قابل قبول نہیں قرآن نے کہا نا لباس تقوی زالی کا خیر تقوی دا لباس پالو تو اڈباس انتافو ہوا اکراب لتقوی ایدلو ہوا اکراب لتقوی عدل کرنا در گزر کرنا ماف کرنا رشتہ داری دے اندر ایک دوسرے نو ماف کرنا در گزر کرنا ایدہ نام تقوی اور زیادہ قریب او بندہ اللہ دے جیڑا رشتہ داری جوڑ دے توڑ دے سلہ حیم کردے کتا تلقی نہیں کرد فرمائے ایوہ اللزین آمن اتقو اللہ اے ایمان والے اللہ دے در جو قربانی کرنے ایدہ مقصد کیے لئی ینال اللہ لہو محا ولا دماؤ تقوی فرمائے تھوڑی یا قربانی یا گوش نہیں چاہی خون نہیں چاہی تھوڑے دلان تقوی وَتَزَوَّدُو فَإِنَّ خَيْرَتْ زَادِ تقوی زادِ را لہاں کہ جاؤ ہاں جمرے وہاں سے جانا ہے لیکن دنیا دا سخص و بہترین زادِ را توانے دلان تقوی اللہ دا دار اور ایک اور مقامت اللہ نے بات فرمائی فرمائی فرمائے نام دے لوگو تقوی کیا کنوں جانگا خَلِّ الزُّنُو بَسْغِیرَهَا وَكَبِیرَهَا زَاقَ تُقَا چھوٹے بڑے گناہ نُ چھڑ دینا اس دا نام تقوی کئی ساڑے پائیاں دینا چھوٹے چھوٹے کر لو انہیں موضوع نہیں کرنا یہ جاندے نہیں لبنے ہاں دے نہیں بولو اوٹا جی بڑے فلسفی فلسفی آنا لوگوی ہے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں جاگے موضوع کرانگے مسید نماز پڑنی یہ دے ویسے ہی ہوں جی کال سوڑی شندہ نے رہا یہ بھی بے پوفی جی گناہ نو چھوٹا سمجھ کرنا نہیں نیکی نو چھوٹا سمجھ کرنا نہیں بعض دفعہ بڑیاں نیکیاں ہی ہوتھے کامنیاں ہوتی ہیں جی تھے چھوٹیاں نے پاہ گا چھوٹے چھوٹے کہیں کر مل کے پہاڑ بن جان چھوٹے نو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ بری رحمت اللہ فرمان دیں چھوٹیاں وڈیاں کل مرائیاں تقوی چھوڑ نہ سوئی کنڈیاں والی ترتی اوپر تُرے مسافر کوئی تے چھوٹے نو نہ چھوٹا سمجھے بچ بچ قدم ٹکاوے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دیں متقیدی مثال اس طرح جویں دعا پاسے کنڈیاں دیوال لگیئے تے درمیان چو بندے نے گزرنا تے اپنے لباس نو وہ کونج کے گزرے گا سجے خبیوں کی تے منو کنڈا میرے لباس نہ ٹیچ نہ ہو جائے تے متقی جڑے خودی مثال اس طرح دنیا ایک وار اے دیوی چو تکوے والے لوگ گزر دینے تے او قدم جڑے نے سوچ سوچ کے ٹر دینے کی تے ایوی قدم اللہ دینا فرما نیچ نہ چکے آجائے کی تے ایوی قدم اللہ دینا فرما نیچ نہ اٹھایا جائے کی تے راب نراض نہ ہو جائے حضرت امام حسن بسری سب قید رحمت اللہ علیہ بسراد بزار ایک حکیم دی دکھانے تے جان دینے تے حکیم نوان دینے حل اندہ کا دواء ان یغفر الزنوب ویش فی مراز القلوب کیا تیرے کول کوئی ایسی دعائی ہے جدے نہ گناہ معاف جان تے بیمار دلان شفا مل جائے حکیم بھی اللہ دی آج گھر کو یعزی کہند اے امام صاحب تقوی دیا جڑا للو اجز ان کس ساری دیا چڑا للو توبہ دیا گٹ کان للو استقام مزدہ چٹو بنالو تی تینا چیزان ویچ پا کے کھٹ لیو اللہ دی یاد تی دیج کی بنالو تیس نسخے نو دیج پالے آج تھل محب تی الہی دی آگ بال دی آج جدون نسخہ پاک جائے ان سبر دے پیال جب پالے آج شکر دے پکے دی چالنا ٹھنڈا کر لے آج الہمد دی چمچین کھا لے آج اللہ تھوڑے گناہ معاف کر دے گا بیمار دلان شفا یاد کر دے گا میرے بھائی ایک گناہ جی نے اے گناہ کرنے چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے ورائی تزنوب تمیت القلوب جی چھوٹے گناہ نے اے انسان دے دل مردہ کردے دینے جدو دل مردہ ہوگئے پھر نیکی تے برائی پہچان ختم ہوگئے دل مردہ ہوگئے انہوں چود چنگا لگ دے ساچ چنگا نہیں لگ دا دل مردہ ہوگئے انہوں موسیقی چنگی لگ دی قرآن چنگا نہیں لگ دا دل مردہ ہوگئے انہوں کا دے حق ماری جند ہے گناہ کری جند ہے انہوں کوئی پتہ نہیں لگ دا کہ میں گناہ کرنا ہاں جدو دل مردہ ہو جائے گناہ کرنچ بھی بندے نو شکون ملتے ہے تے جدو بندے نو شکون ملے گناہ کرنچ وجہ تو انسان تے دل چینی نہ کر دا ہو سمجھو بندے دا بیڑا گھرک ہو گھرک نو کوئی بھی چنگا نہیں سمجھ گا اس رہی ہے نا اجے اصول کی گناہ کو لو نفرت کرو گناہ گار کو لو نفرت نہ کرو اصول ایل یہ گناہ کو لو نفرت کرو گناہ گار پول بٹھا ہوگے ہو سکھ جائے تو آڈی صوبت دی وجہ تو بیم دی وجہ تو گناہ چھڑ دے اس گناہ غار کو لو نفرت کرنے گناہ کو لو نہیں وَإِن تَرْقُ جَنُوب حَيَاتُ الْقُلُوب گناہ چھڑ دے ہوگے تے مردہ دل وی زندہ ہو جانگے وَخَيِّرُ اللِّ نفسی کا اسی آنہا اے جڑا تیرا نفس جڑا تینو برائی دی دعوت دیندہ برائی دی طرف دینو مائل کردہ نیکی والے پاس اون نہیں دیندہ اے دینا فرمانی کر اے تیرا دشمن انو نفس ام مارا کیا جانگ جڑا بندے نو نماز نہیں پڑن دیندہ ازان ہو گئی مسیح دیندہ قرآن دی تلاوت نہیں کرن دیندہ نیکی والے پاس انو آونی نہیں دیندہ انو نفس ام مارا کیا جاندہ اے برائی دی دل دل چپ بندے انو دکیل کے رکھ دے ایک نفس لم بندے نے گناہ کی تیت اندروں آواز دی یہ تو غلط کر رہے ہے دست جو بندہ چھوٹ بولتا بندہ تیت بلا بل 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 یوم القیام وَلَا اُقْسِمُ بِن نَفْسِ لَوَامًا یہ نفس لَوامًا ہے وہ نفس امار ہے حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل چوبار آئے کیوں نہ کی کیا زی وَمَا اُبَرْ اُنَفْسِ اِنَّن نفس لَا امَّارَ تُم بِسُو اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي میرے نفس نے منو برائی دی دعوت یاد اے دانا تقوی اینو متقی اندھے میں بی بی لے گئی اے ستوے کمرے دے اندر سارے دروازے بند کر لئی نی نو جوان نو ایوی مسل دا جوان تو آڈے تے جوان کو چرج نہیں آئی تو کدھی گلی دے آس موڑتے کھلو کدھی ادھر وال وا کے کھلو کدھی وال ایتر سٹنے کدھی ادھر سٹنے یہ جوانی دا سوال بھی اللہ دی عدالت چتے نو کیتا جائے پانج سوال نو نبی علی علیہ السلام نے فرمایا انشان اپنے قد مانو اللہ دی عدالت جو اس وقت تک حلا نہیں سکے گا جب تک انا پنج سوال اللہ جواب نہیں دے لے گا پہلا سوال ان عمر ہی فی ہم عفنا ان شباب ہی فی ہم عبلا دس عمر کتھے گزاری یا دس جوانی کتھے گزاری یا گلیاں دے موڑا دکھلو کے گزاری یا میں کھانے اج گزاری یا شرابہ پی کے بدکاریاں کر کے چکے لٹکے اللہ دینا بغاق کر کے گزاری یا دس جوانی کتھے گزار کے آیا نو جوانو اس جوانی دے مطلق نہیں پوچھا جا انو غنیمت جانے اگتانیم خمس قبل خمس شباب قبل حرامی جوانی انو غنیمت جان بڑا پا جان کو پہلے شغولی کا قبل فراخی کا یعنی فارغ رہن تو پہلے میرے بھائی ایک جوانی بڑے کیم کی جوہر میں حضرت یوسف علیہ السلام جدو جوانی چلے تھے نبی یوسف دی جوانی گل وحلے پیشلے کمرے چلے گئی دروازے بند کر لی تھے بی بی عام نہیں عزیدہ جری کھوتی لب دی وہ اور لب دی جیدے مرضی پیچھے نوجوان ٹور پہ انہوں کوئی پتہ نہیں سا عورت کردار کی یہ عزیز مصر تی بی بی ہے تے حسن و جمال دی پری پہ کرے تے آمینہ دے لان فرمان دے میں جس نوجوان حسن و جمال دو قیامت دے دن اپنے عرشتہ سایہ نشید کریں درجوانی توبہ کردن شیوائے پہ غمبری جوانی گزر چاہے لیکن پچھنا رب نے دین جی خدار کہا کہ بغا و نبی یوسف علیہ السلام نے جو لائے درواز باندھ گر تے محدثی نے لکھا کہ نکر جیدہ خدا پہ آئی تو اس خدا دے اُتے نا ایسر کر کے اُتے کپڑا پند نبی یوسف علیہ بی بی ایک کر دے فرما یوسف میرا رب تے منو اے دے کو لوگ گناہ کر دے آئی شرم دی تے نبی یوسف علیہ بی بی تیرا رب تے پردے پایا لکھ جان میرا رب ستمی کوٹ لی جلی ویندہ تیرا رب تے چھپ جان دے کپڑے اتحار لیں دی تے آن دی کالت ہی تال لکھ وے یوسف میرے والو اخت سئی تے نبی یوسف آن دے بی بی میں تیرے والو کھا کے وے کھن والے والو کھا دروازے باندھ میں نظر پہ آیا یاکوب پیغمبر تے موویچ انگلی پائی نال اشار امنا کر دا تے دیندہ حال دوہائی دیکھی آگمیں جاد میری نو داگ نلائیں پترہ پترہ کی باب نبی دادا نبی تے پرداد داگ نبی جاد میری نود نلائیں اے فرزند پیار نبی یکوب منع کرندہ انگلی نال اشار تے کی آندے میں آندے میں منع کی تاسی خواب نہ دسی اے فرزند دا تے نو اس گلو عج پی جدائی تے پھر نہ مل آئے میں نو تے قرآن کی کہیں گے وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْأَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ هَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ اَلَى الْلَا اللَّهَ اللَّهَ نَعْرَئِ تَقْوِيرُ اللَّهَ عَدْتَرَ رَرْبَرُوْرَ عَنْمَا حَابَلْ مُحْمَنْ يُوسف سروری سا ہے جیڑا بَرْ جیڑا بَندہ اللَّهَ قُلُون دھر جنگ ہے اللَّهَ اُنُو دُکھا مُسِيبتان تے پریشانیا دے جال وی چون اے وے کٹ لیں دے جیویں مکھن چوہ سانی نوال کھٹ لئی دا وَا يَرْزُقُهُ مِنَا اَيْسُ لَا يَحْتَ سِبْتِ اللَّهَ رِزَ کو توندے دے جیتو وَحْم غُمَان وِنی کردہ منوکیرے لے حضرت عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ تعالی یاد آئے تو ہی کیسے ٹینڈیو بہین دے نہیں ہوئے عبداللہ بن عمر مہمان نواز بڑے حضرت عبداللہ بن عمر جیرے سن مہمان نواز بڑے سن تے باپ مؤدب بھی بڑے ایک دن ایک بابا جی ملے عبداللہ بن عمر نو تے اپنی گدہ ہی نا سواری او بابین دے شری پاکوی بابین دے شری سارا کچھ بابین دے شری فرمایا میرے باپ عمر دا یار تے جیرے سہی نسلی لوگ اپنے باپ دے یار دا بھی عقل کر دے اصل عدب ای کہ باپ مرم تو باد دے یار دا دا احترام کر یہ نہیں کہ باپ دنیا تو ٹوڑ گیا یارانو گالاں گڑو دا تبا لاؤ پورے پورے کالمی لہ دے جنا جنا اپنے باپ یارانو دا 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 اپنے باپ دا 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 یارانو دا ساڑھ ساڑھ گرد مہمان آجے نال کھانا کھانا ساڑھ تے انہوں میں زبا کرنا اوڈا گوشت بنانا انہوں کو لے آنے اوڈے تکے بنانا دو میں جنہیں کھاما گے بکری دی تینو ڈبل کی مدی بھی دے دیا نال گوشت بھی تینو دیا گا بھی کر لے چرواہاندہ عبداللہ جی بکریان میریا نہیں بکریان تے میرے سردار دیا نے تے عبداللہ بن عمراندے نے تیرا سردار کیڑا ویند ہے اے ڈیرے ورچو ایک بکری زباوی ہو جائے گی انہوں کی پتا لگنے ہیں تے چرواہاندہ عبداللہ جی میرا سردار تے نہیں ویندہ این اللہ امینو دسو میرا راب کی تھیوے جدو اے چیز بندے تے زیر چوندی یہ نا میرا راب کیونو ویندہ ہے پھر بندہ گناہ نہیں کرتا گناہ تے اوڈو یوں دینا منو ویندہ کوئی نہیں نبی علیہ السلام دیکھ سے اب یہ کہنے گا لحسول میں آپ نے آپ کو گناہ تو پاک کرنا چاہنا آپ نے فرمایا ایک تو بعد ہے ذہن تے سوچ رہا کہ جتے تو ہے تیرے نال تیرا راب نہیں جدو اے ہوئے گا نا تیرے نال تیرا راب نہیں پھر تو گناہ نہیں کریں گا جدو گناہ تو بچ جائیں گا پھر تیرے جسم دا تذکیہ ہو جائے گا تیرا جسم گناہ تو پاک ہوتے ان چرواہ کہہ رہے ہیں این اللہ حضرت عبداللہ بن عمر نو کھاناوی کو لگیا تھے چیخہ مار کے اٹھ پئے آن دے نے اچرواہ ہے این اللہ این اللہ کر دے کر دے مدینہ نو ٹور پہ پتا کیتا ہے گلام کی دے پتا لگا فلانے بندے تھے اوہ دے کوئی چلے گئے دس بھئی غلام دے کنے پیاسے لینے لیے ازاد کروں انہیں گا جی انہیں لینے 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 اور بکریہ نا ریور کی دے وہ کہا لگا جی میرا کی نیا بکریہ نیہ ہے تین سو اوہ دی قیمت توٹل لاکھ نہیں قیمت تین سو بکری تھی قیمت بھی اب دلاللہ بن عمر نے انہوں دی تھی قیمت دے کے اوہ دی غلامی تو انہوں ازاد کروا کے اوہ دے مالک کو آپ آنگے مدینے دے بارکھ لوگے جتھو چرواہے نے اندر وڑھنا ساتھ چرواہے بکریہ لائے جو وردہ بیعت عبداللہ بن عمراندر ہے بھئی چرواہے تیرے تقوے نے آج تیری غلامین ازازیت پتل دیتا ہے اے جنہی تین سو بکریہ نا میرے لو توفہ جلائی آئی ہے وَمَنِ اَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَایَحْ تَزِبُ وَمَنِ اَتَّوَقَّلْ أَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنِ اَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اللہ دینے اسی انہوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں ابتلابہ ازمیشان دے جال جو ایوے کٹنے آن جو ایوے مکھڑ چو اسانی ناوال کھچ لئی دے تے انہوں رزق کوتھوں دینے آجتھو وہمو گمانوی نہیں کردہ اے یہ پیلی ہے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُتَّقُ اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہُنْتَهِ ہُنْتَهِ نَحْدی سَنْسَ سُنْلُو تے ایمان مزید تعداد ایک بندہ ہوئے جیڑا گناہ وہاں دے امبار لے کے آیا ہے گناہ بڑے نے تے تنہایی جیدے بیٹھا ہے تے اینا ڈرے آئے آقا فرما دے رہے دے آسو ایتھو نکلے اے رکھ سارا نو ٹیٹ چوکے نا اللہ دے ڈار دی وجہ تو زمین تے ڈگھے گئے تے اتو آوازوں دیئے جا آج تو بعد میں تیرے واسطے جہنم دیا گنو حرام کر چھڑے آئے تے دوسرا بندہ ہوئے گناہ سامنے نے اللہ کو لو ڈر کے رویا ہے وہے پر اینا کو کترہ نکلے جنہ کو مکیدہ سیرے جنہ کو مکیدہ سیرے سیرے مکیدہ سیرے کیا اے نا کو کترہ نکلے اے اتو آوازوں دیئے تے نو پتہ ہی نہیں اے نا کو کترے دی عظمت کیئے اے جیڑا میرے کو لو ڈر کے مکیدے سیر جنہ کترہ کڑے آئی میں انے کو کترے نہ تیرے تے جہنم دیا گنو تھنڈا کر دینا تے تیسرا بندہ اے جنہو رون آنڈا ہی نہیں بڑی کوشش کر دے پر گناہ کر کر دے لیئے نہ سخت ہو گئے رونو گئے نہیں اتو آوازوں دیئے رونو وَلَمُوا اِبْنَا لَهُ اِمَا پھر کہہ دے سبحان وَوَنْ تَعْبَ وَآمِلَ سْوَالِحًا فَإِنَّهُ يَطُوبُ اِلَى اللَّهِ مَطَابَ فرمایا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں گال پڑی پیاری ہے آندھے میں تیرا دار چھڑ کے کتے جامع میں راب موہا کیا کرو ہاری امو بگر صاحب تیرا دار چھڑ کے کتے جامع میں کنو دل دا حال سنا میں اللہ من تابا وآمنا وآمیل آمالن صالحن یا ایوہ اللذین آمنو طوبو اِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا اَسَار رَبُّكُمْ اَيُّ کَفِّرَ اَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَمْنَاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْعَنْوَارِ يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ نَبِيَّ وَاللَّذِينَ آمَنُومَ اَهُو نُورُومَ يَسَا دَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبِئِ اَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَلَا نُورَنَا وَغْفِرْ لَلَا اِنَّكَ عَلَا کُلِّ شَيْنَ قَدِيرُ ترجمہ سُنْلُو بُوَا هُوْرَ کوئی مَنُو وَخَا دَيْتُونَ دِلِ قُدْسِيَانْدِ تَرْبَا دَيْتُونَ سَائِنْ وَحَدَتْ نَادْوَ جَا دَيْتُونَ تِگَال بڑی پیاریجے تیرے دارتے میں آیا روڑ روڑ کے تیرے دارتے آئے روڑ روڑ کے تیریا منتا پہ کرنے ہم موڑ موڑ کے سلحان اللہ سلحان اللہ سلحان اللہ اللہ جنہیں آئے نہیں پا میں آج جی آئے نہیں کیا ہوں ہی کارے میں آوڑ پا میں آج جی آئے نہیں تیرے دارتے آئے روڑ روڑ کے تیریا منتا پہ کرنے ہم موڑ موڑ کے سیر سوٹ کے ہتھانوں جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چھٹکا پا دے تُو اللہ 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 زندہ پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یعوسف پسروری صاحب شمی rot ایک خیر ادھا چھوٹکا اور بولو دے زہی ہاں کدے گلو مگنے ہیں اہی راب دے مگتے ہیں اللہ صلوح اپنے دردائی مگتا رہی اللہ صلوح شیرنی چاہی دا کیڑا تیرے دار تو علاوہ کسے گیر دی تیری دے جکے صلوح زبان نہیں چاہی دی یا تیریا صفتہ تو علاوہ گیر دی صفتہ کرے صلوح ہاتھ نہیں چاہی دے ربان جنہیں گیر اللہ دیا آسدانے کے اٹھا صلوح قطب نہیں چاہی دے جنہیں چل کے گیر دی تیری دے جا بولو کوئی سمجھ آنے جی پھر اللہ نے کیا کرو نا تیرے درجہ دار کوئی ہور نہیں اور بولو اللہ نے درجہ دار ہے اللہ تیرے درجہ اہمیں دردرد جا کے دور دور لگ رہا ہے اب اہلہ تیرے جسم پہ راب نے ہر چیز ڈبل لائی ہے کن دو ہاتھ دو پیر دو اکھان دو تیسیر تیسیر کیوں ایک لائی ہے اللہ فرمایا تیرا سر بھی ایک کے جکان واسدے میرا در بھی ایک کے ایک سر ایک درد تے جکدہ سونا لگ دا ہے ایک سر درد تے جکدہ سونا لگ دا ہے دنیا چیک نماز ایسی بھی آجی دے ایسی رکول سیدانیوں کے لیے بولے آجی نا اوہ تو آجی دے پرچانی اندہ پریشان نہ ہو نماز ایسی جنادہ کیونی سے رکول سیدانیوں کے لیے اگے میت میت لبی دیو ہے پیر دیو ہے سیابی دیو ہے ولی دیو ہے اتب دیو ہے غوث دیو ہے پیر عبدالقادر جنانی دیو ہے علی حجویری دیو ہے باہتین زکریہ دیو ہے شمس تبریز دیو ہے بلے شاہ دیو ہے باہتین فرید دیو اور جدو میت چار فٹ تھا ہے اوہ تو رکول سیدانی کردہ تھے جدو چار فٹ تھا ہے پیر رکول سیدان کیوں کرنا ہے بولو تیرے دار جے آگدار کوئی ہور نہیں میری آمنتہ نے تیرے اگے زور نہیں تے پاپاں دی گھٹری میرے پاپاں دی گھٹری بول نہیں ایک نظر حیادی پا دے تو ایک نظر حیادی پا دے تو تے گھال بڑی پیاری سنوالی ہے منوے سے غلطوں اللہ سانوے سے غلطوں انکار نہیں پاپی میرے جے آبیچ سنسار نہیں تیرے جے آبیتے کوئی غفار نہیں جا بخش دیتے فرما دے تو اللہ صلوے سے آرہے ہیں انہوں نے اینہیں جو ہی کرتے ہیں جنہوں نے کہنے ہی جا دے انہوں ماہ پاکا دے تو اچھی گو آمین جا بخش دیتے فرما دے تو ربان سانڈگا در تیرے تے رکھ آسان خضل گنے رے تے ہن سختی نہ کریں میرے تے میر رحمت والا پا دے تو اللہ اس واس دے میرے بھائیو ڈرنے تے کدے کولو جویں ڈرندہ ہاک کےوں میں ڈرنے یہ نہیں تنہائجبہ کے فیس بکا ویکھی جند ہے بے حیائی ویکھی جند ہے بے حیائی ویکھی جند ہے فیس بک چلائی جند ہے بے حیائی ویکھی جند ہے بدکاریاں ویکھی جند ہے گانے سنی جند ہے تر زیر چکیئے بھینوں کے را کوئی ون دا بھیا وہ تو آواز آنے دیئے جہانی وون دا رحمان تے وین دا ہی نائی دا کعامت ایسے لوگ ہی ہیں انہیں نے جنا دیا نیکیاں تہامہ پہاڑ دے برا پر ہونگیاں تہامہ پہاڑ دنیاں دا سب تو اچھا پاڑے بڑے نیکیاں بڑے لیکن اللہ دیا دالچے بندہ آئے دا رب تھوگ مارن دے یہ دیا نیکیاں نو زرے زرے بنا کے اورا دے انہوں عربی کیا جاندہ قرآن نے کیا حباؤم منصور حباؤم منصور دیوار ہوئے نا تے دی سراغ ہوئے تے سورج جرد ہے تے سراغ رہا ایک توپنی لینڈ اندر جاندی ہے پتلی وہ دیوار ہوئے نیکے نیکے زرے نہیں تھے وہ بولو بلیکھے نیکے نہیں انہا زرے آئے عربی چہباؤم منصور کیا جاندہ ہے رب اس بندے دیا نیکیاں نو نیکے نیکے زرے اپنا آکے اوراں دے دے وہ کہے گا اللہ میری یہاں تے میں حاج عمر نمازان قرآن انہیں پڑے وہ کدھر گئے فرمایا جدو لوکانو خاندی باری آنی ہرما لیتھے رکھ رہے ہیں جدو منو خاندی باری آنی ہی چولا مارنا سا تنہائی جگناہ کرنا سا نوجوانو اپنی تنہائی نو پاک کر لو جڑا بندہ تنہائی دا گندانا کو کوئی بندہ دانے لوک لوک کے گناہ کردہ ہے لوکانو خاندی باری آنی ہی نیک بند ہے منو خاندی باری آنی ہی چولا مارنا سا جس بندے دی تنہائی گندی ہے اس بندے دی زندگی برباہ دے اگر تو چانے اپنی تنہائی دو پاک کر لے دنیا دی زندگی رب تیری اہٹ و میں تک ہی پاک کر دے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا جڑا تنہائی دے میرے کلو درکیو دے آنسو ڈنگ پہندر کیامتنو اللہ اس نوجواننو اپنے ارشدہ سے آیا دے اس واس سے میرے بھائیو تنہائی دے اندر اللہ کو لو ڈرنا اے جے اصل تقوی جیس بندے دے دیل چٹ دارے او دی قدی نماز دی تکبیر اولا نہیں رہ گی اور نبی دے سیابی نے لوے دے اوزار بنا دے تو انو تکوی دی گال لگا دے لوے دے اوزار لویاں گرم کر کے پٹھی دے تو تو بدان نہیں مار مار اس طرح لوے دے اوزار انو لویاں گرم کر کے اگے رکھیا تو ایسرا انہیں چکیا تھوڑا لوے دے مارنوا سے ایتھے گیا نو تو ادھرو آوازوں دیئے اللہ اکبر اللہ اکبر تو سیابی نے تھوڑا پیچھے ہی سوچڑے آتے کول ایک سیابی اور مٹھے آندہ یا چکیا دے آئی مار لے نہ گئی تو سیابی آندہ ادھرو آواز آگی سی اللہ اکبر اللہ سب تو وڈ ہے تو جے میں تھوڑا مار دیندہ فر تھوڑا وڈہ سی راب وڈہ نہیں تیرے دکان وڈی ہے راب وڈہ نہیں تیرا کاروبار وڈہ راب وڈہ نہیں اگر تو راب وڈہ سمجھے تیری فجر جبی بستر تے نہ رہے اور دنیا دا منعوس ترین آدمی ہو بندہ ہے جدی فجر سے ویرے بستر تے رہے یہ دا مطلب یہی ہے نا اسی اپنے بچیاں نو اٹھا نہیں سکتے فجر وڈہ اگلے دن نا ایک میرا دوست ہے کراچی تو رشتہ ویخنہ ہے ایک بچے دا بھائی یہ رایا آنکو تیرا آتھا رہا جنات کر رشتہ ویخنہ ہے فجر علیہ مسیطے گیا مسیطوں انہیں نماز پڑی سیڈی جوتی پائی تے رپورٹ انہیں کہا حضرت کی تھے گئے ہوئی ناجسے دا انقلام کی انہیں کہا میں جو ویخنہ آیا سا ہوں بے انہیں کہا کیوں ہے انہیں کہا میں ویخنہ آیا ہوں بھی تھوڑا بچہ فجر دی نماز ماجمات پڑھ دا ہے تجیڑا اپنے راہی آنی کردہ انہیں میری بیٹی راہی آنی کردہ اسی یوں نے جانے آنے منڈا سکتان در ہی پیندہ منڈا شراب در ہی پیندہ منڈا جوا در ہی کھیردہ منڈا کوئی نجاز کام در ہی کھیردہ قدید ہی سے نہیں گیا منڈا نماز بھی پڑھتا کی نہیں نماز دے چھتن واسی جرم دے گناہ سبئیدہ ہی نہیں یاد رکھو جیڑا منڈا بے نماز جیڑا اپنے راہی آنی کردہ کال ہنے تیرا ہی آنی کردہ یہ ورکہ پارچھتے ہی دنیا داریچ مال وے نیا مال کن ہیں زمین کن ہیں کٹھنیا کن ہیں کاروبار کن ہیں قدیدی آکھا کے اس کارچن نمازی کن ہیں نبی پا نے فرمایا دین وے کو دین مال وے کو حسن وے کو حسب نصب وے کو لیکن دین نو مقدم رکھو جیڑا بندہ دین دے دین نو میار بنا اپنی بیٹی تے بیٹے دا رشتہ کرتا ہے زندگی دے اندر اللہ اس بندے نو کلی پریشان نہیں کر کر ساڑھے بھی جو دین نکل چکے ہیں دنیا داری بڑی آر منڈے نو نماز نہیں ہوتی نا ایسے ارکی ہے محلو جی پیسہ پیسہ دے کنجرانگوں بھی بڑھا ہوتا آج نے چوبیہ بار پا کے بیٹھے دیں تھوڑا پیسہ آجی پیسہ ہی دے سانس کجھ نہیں میرا سان انیس سو چینوے جو میری شادی ہوئی میں جو فارغ ہویا نا مدرسے جو پچانوے دن کتی دسمبر ہو تو میری دو داریت یہاں تو میں کاموں کی جمعہ پڑھایا ربانی صاحب یزانی صاحب جمعہ سے میرے سسر میں صرف جمعہ پڑھ کے میرا پیلا پینڈویں نے جاگے لیکھا بنا دو بابیس میرا پینڈویں کو میرا کارو انہاں گا بات توان تینوے ہاں ساں دینوے کیا بس کوئی دنیا دا ہران ہو جا میں جو پہلے دن ہے نا برابر لے کے لکھا کرنے سوٹ بھی میں اپنے کی یار دا مانکے پا کے لئے وہ میرا یار فوت ہو اللہ علیہ قبر جنتی کیا رہی ہے او دے کو سوٹ مانکے میں پا کے لئے حاکمہ اربنن واصل کیسے کوئی صرف دین اینی پوچھا کرا کی نہیں جدو دین نو مقدم کیتا رب نے انہاں دین ویکھیا رب نے دین لی وجہ دو کنی بات سے یہ تاکا اس واسطے میرے اون بائیو بزرگو اپنی اولاد نو بیٹی دا پین دا بیٹے دا رسطہ کرو تے دین نو مقدم رکھے رکھے اپنے مسئلک نو مقدم رکھے کرو اسی اپنا مسئلک بھی نہیں بیندے دوسرے رسطہ کرکے نہ موڑ کے ساری زندگی پریشانی جی فضے ہونے ہیں کدھی کول آگے نہیں کدھی چالیا آگئی کدھی دسمہ آگئی کدھی تیجہ آگئی جنہوں دماغ میں زین نہیں بندہ انہوں تسلیم کرنا پہیدہ بیٹی پیچھے بیٹے پیچھے تو تو رسطہ کرنا کیوں ہوئے جتے تیرے ایمان دا جنازہ نکل جائے انہوں نے استیادہ کی فیدہ ہے جو آپ نہیں دیندے خدا بھی قسم کھا کے کہینا اسی تو نبے پرسنٹ طلاقہ ساریہ اس وجہ تو انہوں نے اہی غیر مسئلک سے رکھا کرنا گا ساڑی بیٹی دا زین جا کے پیاندہ زین انہوں نے ملتا ہی نہیں ان جیڑی نے جنہیں معاہدہ دا کارچہ جنہیں معاہد ماندہ دودھ پیتا ہے اگلے کارکول کرے گی چالیا کرے گی دسمہ کرے گی مک جائے گی نہیں کرے گی اس واسطے ظلم نہ کرے گا اپنیاں بیٹی اپنا حسب نصب میں کیا کرو قریب رشتے دار میں کیا کرو سب تو پہلے ہونا اپنیاں بیٹیاں بار دین دے ہو لوکانی کارلے ہون دے ہو یہ کیسی انصافی کیسی دینداری ہے بول دیں کہ صرف چار پیسے آگئے ہیں میرے پراغو پہے کو نہیں انہیں دیڑا کی کہ جو میں بیٹی ہیں دیشنی کھائے گی کتوں تو کتوں کھاندارے ہیں یہ میرے دولت ہے میرے پراغو دولت نہیں میری پہنگریب ہے میں امیر ہاں یہ کبا میار تو دولت باروں میں ایک کے لئے انہیں پہنے ہو تھکال نو تینو جتنگیں ہی مارے تیرے خاندان نو تنگی سڑے دولت منہ نہیں چواندی اسرانی ہو میرے بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے ہر معاملات کے اندر تقویٰ اختیار کرنا پہے گا ہر معاملات کے اندر اللہ کو لڑھرنا پہے گا وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ مسلمان بن کے جائے جہاں مسلمان کی نواندے نے مان سالیم المسلمون ملے سانے ہی وَای آدے ہی مسلمانوں اجری زبان تے ہاتھ دیکھو لوں تجھے مسلمانوں تکلیب نہ پہنچے اے مسلمان تجھے تو نماز پڑی جانے حیبت کری جانے قادہ مسلمانے نماز پڑی جانے چگلیاں کھری جانے نماز پڑی جانے گالیاں کٹی جانے نماز پڑی جانے 记ب نماز نماز پڑی جانے لوگ ہر دیا حضرتانو تار تار کری جانے تیری زبان دیکھ لو کوئی رشتے دار کوئی پہن کوئی پرار محفوظ نہیں تو قادم مسلمان کیا ہوگے قرآن کہیں دے یا ایوہ اللہ زینہ آمان جتنیدو کسیرم من الزنی اِن نباز الزنی اسموں والا تجسسو والا یغتبازکم ماضا اجوہب احدکم ایعا کل لحم اخیہ میتن فکرکم وطک اللہ اِن اللہ تواق الرحیم ایمان والیو اللہ دے کلو ڈھر جاؤ بادگمانی دے کلو باچ جاؤ بادگمانی چھوٹے قرآن کہیں گے گناہیں حدیث کی امیئے چھوٹے اِیَاكُمْ وَزَّنَّ فَإِنَّ اَقْضَبُ الْحَدِيثِ سب کلو بڑا چھوٹے اہمِ گمان نہ کریا کر فلانا بندہ بڑا پیڑے فلانا بندہ اہمِ دے فلانے دی اولاد اہمِ دیئے فلانے دے بیٹے اہمِ دے نے اوچھا چھوٹے چھوٹے دی گل کیا انہوں بیکھی ہے جیدے بارے چھوٹے جو مان کرنا ہے اللہ دیا نظرہ جے پتا نہیں ہو کنہ کو مقبول ہوئے یہی اور چار دن نماز پڑھ لیئے جنت دو جنت دے ٹیگٹا حجیب جی پائے فلانا جنتی یا دے فلانا دوز کی ہے بول دن صحیح بخاری دی روایہ دے دو دوست سن ایک برا بڑا سی ایک چنگا بڑا سی جنہا نیک سی انہوں سمجھا ہے یار تو چھڑ دے گناہ نہ کر نہ کرو نہ مرے ایک دن آمدہ تو نہیں بچی آجانا اُتو آواز آئی اے تحجت گزارا تُو نہیں بکشا جانا انہیں بکشا جانا کیونکہ جنت دے جہنم دا وارس میں ہوا تُو نہیں زمان نے دی کنجری ہے پوری زندگی بدکاریاں جو گزر گئی اے نورہ باندے ہاں حضرت بن عجراندے نے رات مینہ انہوں بدکاری کر گئی جہنڈے اجے جسم پاک نہیں کپڑے پلی جسم پلی ننگ دیئے بھائی کونے دے کولو انہیں کتے دا چھوٹا جب بچے ہیں انہوں انہی پیاز لگی ہو زمین چٹنڈے ہیں انہیں اپنی جتینو بنے اپنا ڈبٹا دے جتینو کونے دے لمکایا پانی کٹ کے اُس کتے نو پہ آیا ہے اُتو آواز آن دیئے اے بدکارہ عورت تیرا جسم پلی تے کپڑے پلی تنے کتاوی پلی تے پر تیری عداب نو انہیں پساندہ گئیے میں زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں جے بدل کے جنت ارہا کر دی تیئے اپنے سو اناڑ والے ہو زمانے دی بدکارہ عورت کتے نو پانی پی آئے تیرا جنگی دے گناہ معاف کر دیں جے تو اپنی پین نہ سیلا رہنے کرے اپنے پرہنوں کھانا کو آئے یہ پتا کریں گے میرے پرہنے بچیاں نے روٹی کھا دی میری پین دا مکان ہے میری پین گریب ہے تو عدد خرچ کر اپنے معاف کے خرچ کرتے نو رب جنت نہیں دائیں گا لیکن ایک گریب یاد رکھ لو جیڑا اپنے گریب پیناتے پاہیانتے رشتے دارہ دے خرچ نہیں کردہ او دے پیسے ہا سبتالہ چی لگ دے نہیں یا تھانے چی لگ دے ایک گریب یاد رکھ جیڑا اپنے رشتے دارہ دے خرچ کردہ رب کو دے جسم سے نیڑے کو میجر بیماری آونی نہیں دے دے شوم نہیں بڑڑ بڑڑ بخیل نہیں بڑڑ پہنتے خرچ کریا کرے پہندہ مکان کو نہیں انہوں بنا گئے دے اتوانو اللہ نے تفیق لیتی ہے دیو بنا گئے خدا دی قسم خواہ کے کہینا میں ازمائیاں گلہ توانے کرنا میں کدھی اپنے آپ نے شو نہیں کیتا سٹیج میں کرنا دے میں ہو کرنا دے میں تجز پڑنا دے میں فلان کرنا میری عادت ہی نہیں ہے آج تک مکدی کے تطریق چلیں گے لیکن ہے ٹینکی ہوتے پہی ہے نا یہ ٹینکی جو تھلے پانی واگدہ رہے گا پیچھو نما پہندہ رہے گا یہ وہی ہے نا وہ بول دے نہیں یہ ٹوٹیاں پانی جمع رہے گا جالا پیدا ہو جائے گا وہ پیدا ہو جائے گا مال دی مثال بھی ٹینکی دی طرح ہے مال خرج کر دے جاؤ اور رب پیچھو ہور دیندہ جاندہ ہاں مال تو خرج کر اپنیاں تے کر یاراں تے کر بیلیاں تے کر غریباں تے کر پراہاں تے کر پیناں تے کر رشتے داراں تے کر خدا تی قسم کھا کے کہینا تیرے مال چیز کمی آئے گی منو گلمیوں پھڑ لیں کمی اونی قدوں ہیں جو بزا شوم بند بند ایتھے پاک ہے نا پیسے تو جندری مار چاہتا تے پھر وہ پیسے ڈاکو لائے دے وہاں نے چل ہور کی دے تو دینے نہیں چل ڈاکوانوں کو دے جائے یہ مال اتھے ہی رہے 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 نال جانا ہے دسو بابیوں نال جانا ہے کفرنو کدھی سیم میرا خیال کینگا تُو ہی تیجی نہیں بول دے جی میں تُو ہی مار دے کدھی کہیں کیا تُو ہی آکرم موڑ دے پیسے رہے چلو بھی کفرنو جیم لا گئے جی پاس رہو کبر جگام مار گئے بند آتو اپنی او کاتنو پیچان لے کبروالی او سکالی راتنو پیچان لے بند آتو اوپنی جننال تردہ سے تو ہکتان کے اج کبرانو لے چلے تینو ججی بن کے اوٹھے زرہ لارے آ اے براتنو پیچان لے اے براتنو پیچان لے اے براتنو پیچان لے تیرے پچھو اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جائی سگاہت نو پچان لے وہ پتا ہے تیرے مال جو تیرے کفن نہیں ملنا ہے کفن چوی شاک کے کبر چوی شاک کے موت یو عجیز دیگ عجیز دیگ بھی ساڑا پرانا ہی آئی بہت پرانا اللہ تعالیٰ انہی عمر جبرد عورت ویسے میرے ویسے پرانا ہی آئی مولانا منزور صاحب صاحب بے زرر قوم میں دے مولانا منزور صاحب بڑی دیر دی گالے ہشی گئے زخیرے ہوتھے بابا دیکلہ ایک وڑوں نائی انہیں بال بول کٹھے کیتے تو پتہ گیا منزور تیرے خون سے انقلاب آئے گا پسروری تیرے خون صاحب کہنا کو علامہ تیرے خون سے چاچا کہا علامہ تیرے آنا ٹھیک ہے تو ہاں نہیں مرنا تو ہاں بھی مر نہیں ہے اللہ میرے بھائیو اے یقیقتیں تیرے پچھونتے نوں کسے یاد بھی نہیں کرنا تیرے آئی دوستہ پھر کسے بھی نہیں مرنا موت دی انو کی جئی وارتات نوں پہ چان لے قبر والی او سکالی اُتھے گی کیا ہے بدگمانی کلو بچہو بدگمانی چوٹے نبی علیہ السلام کو ایک جنادہ لے اندہ جاندہ ہے آقا علیہ السلام فرما دینے اے مرنوالا مستری ہی یا مسترہ ہی سیابان دینے محبوب جی مستری تے مسترہ کی اندہ ہے فرمایا انہیں دنیا کو کھلا سی پائیے یا دنیا والے آنے دے کو لو کھلا سی پائیے آقا علیہ السلام فرما دینے لوگ نفل نہیں پڑھ پڑھ مسلم شاہی اللہ شکر ہے بندہ مرے کئی بندے مردے نے جنہاں نوں گلیاں دکا کمی رو دے ایمیدہ کردار پیدا کرو دنیا تو جاؤ تو انہوں گلیاں دکا کمی رو دے ایمیدہ کردار پیدا کر کے جاؤ دنیا تو جنازہ اٹھے میرے پیغمبر دے کول ایک جنازہ لے آنگا جانگا ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جنازہ پڑھان واسطے کھڑے اندینے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرما دینے اے بندہ فاسق فاجر سی اللہ رسول علیہ قدی نماز نہیں سی پڑی گناہ کرتا سی محصد کے جامعہ اس محبوب تو ساڑی نظر لوکا دیا برائیاں وال میرے نبی دی نظر لوکا دیا اچھائیاں وال نبی علیہ السلام نے کردی نہیں کیا ہے انہیں گناہ کی نیکی تے ہی دے وینے ہیں نا گناہ ہیں تے جی کڑا کڑا ہے تا توال آئی نیکی تے کوئی ویندے ہی کون ہی نا ایک گناہ پورے پینڈ چھٹنے ہیں تے سوک ہو بھی نہیں ویندے آپ نے فرمایاں سے آبال بہت کہیں نیکی تے ہی کر دیا ہی ایک سے ابھی پیچھو کھڑا اللہ سن لے نے اسلام دے مورچے دیکھ رہا ہے پیرا دی تے نبی علیہ السلام فرمادے نے کہا لَا صحاب کی زنون من احل النار اناو شہدو کم من احل الجنہ ومرن والے میرے آیارا تیرے یارا دینے تو جہنمی ہے میں محمد گوائی دینا کہ تو جنتی ہے ہوتھے لمے چوڑے ہمنا دی مولنی ہیں ہوتھے تھے ہمیں تاکی لگنا نہیں صحیح مسلم دی اگر وید کاری نبیز ہے ایک پائی اتھے رہی دا ہے ایک پائی تھلے رہی دا ہے وڈا اتھے رہی دا ہے چھوٹا تھلے رہی دا ہے چھوٹا بدکار بڑھا ہے اتلا تحجد گزار بڑھا ہے وہ نیک بڑھا ہے ایک دیر نا چھوٹے دے زین چاہیے میری بھی کوئی زندگی میرا پرائی ڈا نے کے تے میں شرابا پینہ دنا کرشن آج رات میں اتھے جانے جو میرا پرائی رہے گا اتباد میں وہ ہی کا تے وڈے دے زین چھوٹا شیطان نے پایا تیری بھی تو زندگی ایک گوڑے کا ساکھ ساکھ بڑھا ہے کیوں کہ شیطان جیل ہے نا اتھے ہی جاندہ ہے نا جتے انہوں مال لبے ہیں جیدے ہو دیکھ گئی اپنے نو ہونا کوئی نگی لینڈ جانا ہے یہ جاندہ ہے نمازیہ نو پڑھ کانا ہے نمازیہ پر تو ہی ایک ہی کم بڑھے ہیں گیا ہو دیکھو بیا تو نیکیا کرنا ہے کہ نمازہ پڑھنا ہے نیکیا زندگی دے تیرے چھوٹے پرائی چھوٹے پرائی رات میں تھلے جانا جو میرا چھوٹا پرائی کرے گا میں بھی ہوئی کریں اتھو گناہ کرن تھلے آرہے ہیں تھلے آرہا توبہ کرنوا سے اتھے جا رہے ہیں اتھے جا رہے ہیں اتھے جا پیر پھڑکیا پھڑکیاں 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 دھگا تھلے جانا ایسی ہو دیتے دھگا دو میں ہی مر گئے نمی پاہ نے فرمایا اتھلا جہنم جے جائے گا تھلے آلہ جنہ جے جائے گا نیت یہ چیئے جو ہوتے ہی رابنے باقی اوہ دی نیت برائی دی پڑھی زندگی دیاں نیکلیاں بھی گناہ بڑھ گئی اس واسطے میرے بھائیو زندگی اس قسم بھی گزار کے جائے گی کہ دنیا تو جائیے ساڑھی روح نکلے تھے گوہ بھائی پتہ کیا ہے یا ایتو ہن نفس المتمئن ارجی الارب کی راضیت مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی حضرت عبداللہ بن عباس تھی قبر تائفت مسجد بھی یہ قبر بھی یہ لیب نیری حضرت عبداللہ بن عباس یہ فوت ہوئے نا دینا نو آگے کفن دے گے رکھا گیا تیک بڑا خوبصورت چٹے رہا گیا پرندہ ہے نا دیکھ کفن جوار 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 بڑا انتدار کی تا وہ پرندہ نہ نکلے اوہ ہی حضرت عبداللہ بن عباس دفنگار دیتا گیا قبر مکمل ہوئی تے دعا لگے نا گرن قبر دے سرانے تو بھی چوہ بات پتہ کی آئی یا ایتو ہن نفس المطمئن اللہ ساتھو نہیں ہے نا لوکہ جو گھر دے کچھ ہی کہہ دے آبی یا ایتو ہن نفس المطمئن ارجے الہ ربی کی راضیت مرضی فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی اے زندگی تھوڑی یہ اگلا سفر بڑا لمب ہے شیخ القرآن فرمان دے اندیسن میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جاگدائی کو پھیرائے ایتو نظر بچا چکے ٹور چلیئے اگے سفر بڑا لمرائے جاوے جاوے جو قبر دی مادینو آبادیاں دی بربادینو چاچ دنیا دی غم شادینو اے تے پائیاں بچے نکےڑائے اے تے کبران دے تیرے اوچیرے نی دس دس تلے واسدے کیڑے نی کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑے آندہ دیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جاگدائی کو پھیرائے جدو آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ ساڑا ساتھ نبی دے سنگ بتے رائے اللہ اللہ تعفیق دے وآخر وآخر الحمدللہ رب العالمین وآلہ تمتقین وصلاة 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 وآلہ جارت صاحب دے والد صاحب فوتو ان اللہ انہ دی کبر جنت دی کیاری بنائے اللہ انہ دی کبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے دنیا آخرت دی ہے نیمتانہ مالا مال فرمائے اور جتنے بھی ساڑے عزیز اکارم رشتے دار دنیا تو چلے گئے اللہ انہ دی کبران جنت دے بغی چے بڑا شادی کی نحن دی محمد فیصل بن محمد جمع صاحب آئی فیصل صاحب سے شادی ہے انشاءاللہ اگو تو توسان براد پیلو تے والیمہ آئے میرنا وعدہ کرے ہاں جی پاہی اکبال صاحب گالے موڑ کر لے ہاں جی اس روش مو چینج کر کر لے دین چے روش نہیں چلتی دین دے اندر نبی دی سنت چلتی طریقہ چلتی روش دا نام دین نہیں سنت دا نام دین نہیں اللہ تعالی اس شادی نو باعث برکت بنائے اور اس شادی نو شریرہ دے شرکلو حاصدین دے حضرتکلو اللہ محفوظ فرمائے اے میرے سارے پائینیں اللہ تعالیρε نے ایز پرکتا عطا فرمائے اللہ اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد کما صلی علیہ محمد وعالی رحمید ام مجید اللہ اللہ رکال محمد وعالی محمد کما بارک تعالی عبرید وعالی رحمید ام مجید رب رحمہ محما رب آلی سجیرا ربا ناگفر لی ولی والدی وال exclusive اللہには trabalhar اللہ عشیار مرضان حرز المسلمین والمسلمات والمومنین عزیب الباس رب الناس رشوی انتشافی لا شفاء اللہ شفاء اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت اطاف جنہیں دکھیلہ چار نے دکھ دور فرما ساڑھی جماعت دے ساڑھی برادری دے ماشاءاللہ عالم دین مولانا رفیق فردوسی صاحب اللہ تعالیٰ ندی جوانی عمل چلہ برقات نازل فرما پائی فیصل صاحب دے اورو نا دے تمام بائیان دے کرا دے اندر اپنیاں رحمتاں برکتاں نزول فرما اس پوری بستیت اللہ تعالیٰ رحمتاں نازل فرما جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں اللہ سبزہ آنا قبول فرما سبزہ سننا قبول فرما اور میرا سنانا اللہ قبول فرما جو قرآن و حدیث میں بیان کیتا ہے اللہ ساتھ سارے عمل کرم دی توفیق عطا فرما صحیح مانے چا اللہ ساتھ اپنا بندہ بنا لے ساتھ زینہ دے وچوں گرور اللہ قبر دی پرزیا نو نکال دے اللہ ساتھ اندر للاحیت پیدا کھا دے ان جو ہو جا جو ایک اکھ مسیح تے جنا کھنا تنو لطار دے تری رب نال پھری تے قبر جڑے اور راب نو پھاک پھا دے جا چدے اللہ دنے القبر و ردائی قبر میری چاہتا ہے تجرا میری چاہتا تو کھون دے انہوں میں دنیا چویں زلیل کرنا تے آخر چتے میں زلیل کرنے ہی دے تو اللہ تعالیٰ سانو کی بر تو بچا کے رکھے اللہ سانو سادگی دی زندگی گزارت دی توفیق اتا فرما میرے اس میں جنا جنا دے والدین چلے گے اللہ سب دی بکشش فرما اللہ میرے پائی شباز صاحب اگلے دن فوت ہوئے اللہ انہ دی قبر جنت دا بغیجا میری اہلیہ دی قبر تے اللہ کروڑا عربہ رہتا نازل فرما اللہ میری اہلیہ دی قبر جنت دا بغیجا میرے امی ابو چاچو دی قبر نو اللہ جنت دا بغیجا میرے بڑے ہی پیارے بڑے ہی مخلص اور بڑے ہی محسن میرے بھائی کاری ابو بکر صدیق صاحب دے والد دی قبر نو اللہ جنت دا بغیجا اے نبی والدانو اللہ سیت والی نبی زندگی اتا کاری نفیس صاحب اور دیگر افاقہ عبدالوام صدیقی صاحب تھاڑے حاجی صدیق صاحب اور جنہیں بھی اونڈ برادران نے اللہ سب دیا کرے لیو دینی دنیا دی کاروباری پریشانیاں دور فرقا سب دیا پریشانیاں و آسانی اج بلدتے اللہ ساڑے حالات تیرہن فرقا ساڑے گناہن درگدر فرقا ربرا تکبل مننا انکا انتا سمیع الالین و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربی کر رب العزت محسیفون والسلام علیہ وسلم سبحان رب عزت محسیفون